بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار سیدنا وسعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبینہ لڑکے کو کیسے بینائی عطا کی حضرت شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمت اللہ علیہ بیان کے ایک دفعہ میں اور شیخ علی بن عبی نصر الحیتی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی غوث سمدانی کتب ربانی شیخ سرکار سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ابو غالب فضلاللہ بن اسماعیل بغدادی تاجر آیا اور کہنے لگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں قبول فرمائیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کو قبول فرمایا اور خچر پر سوار ہو کر ابو غالب کی مکان پر تشریف لے گئے وہاں بغداد کے کثیر التعداد علماء اور مشایخ موجود تھے ابو غالب نے دستر خوان بچھایا اور قسم قسم کے کھانے رکھے اور ایک بہت بڑا مٹکہ بھی ساتھ لاکر رکھ دیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سر جکائے بیٹھے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و حیبت کی وجہ سے حاضرین پر سکوت کا عالم تاری تھا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے شیخ علی کو ارشاد فرمایا کہ اس مٹکے کو لاکر میرے پاس رکھ دو اور ساتھ ہی مٹکے کو کھولنے کا بھی حکم سادر فرمایا مٹکے کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک مفلوج الحال مادرزاد نابینہ لڑکا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے فرمایا کہ تُو اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہو جا اسی وقت لڑکا بینہ اور تندرست ہو کر دوڑنے لگا یہ دیکھ کر حاضرین عالم ازتراب میں ڈوب گئے اور چاروں طرف اس کا شور برپا ہو گیا پھر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کھانا کھائے واپس تشریف لے آئے بہوالہ کتاب کراماتِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ موسیقی